ہلو دوستو پھر سے ایک نئی بیڈیو آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم جاننے والے ہیں میڈیکل کے بارے میں دوستو آپ آنٹ اوپ کنٹری جا رہے ہیں یعنی سعودی یا دبوئی یا قطر اومان یا آپ کوئی دوسری کنٹری کے اندر بھی جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر میڈیکل کروانا پڑتا ہے یہ انٹرنیشنل میڈیکل ہوتا ہے اور آپ کو وہ میڈیکل کروانے کے بعد بھی آپ وہاں پر جا سکتے ہیں میڈیکل کروانے کے لئے آپ میڈیکل میں جاتے ہیں اور وہاں پر میڈیکل تو کروا لیتے ہیں میڈیکل ہونے کے بعد میں آپ کو میڈیکل والے بولتے ہیں کہ آپ کی جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ ہم ہم کو کل دیں گے تو آپ کو وہاں پر ویٹ کرنا پڑتا ہے رکنا پڑتا ہے یا آپ گھر آتے ہیں تو پھر آپ کو واپس جا کر اس ریپورٹ کو لینا پڑتا ہے تو اس بیوڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ آپ اپنے موبائل سے اپنی میڈیکل ریپورٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں میڈیکل ریپورٹ چیک بھی کر سکتے ہیں اور میڈیکل ریپورٹ کو ڈاؤنڈوڈ بھی کر سکتے ہیں اس بیوڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ خود آپ اپنے موبائل سے اون لائن اپنی ریپورٹ نکال سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی آپ دبا دیجئے اور آل نوٹیفکشن کو بھی آپ آن کر لیجئے کیونکہ جب بھی بیوڈیو اپلوڈ کریں گے تو بیوڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو مل جائے گی تو چلیے بیوڈیو شروع کرتے ہیں اور میڈیکل کی ریپورٹ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر یا لیپٹوپ سے بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانے والا ہوں موبائل سے آپ کس طرح سے اپنی میڈیکل ریپورٹ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا کروم براؤزر اوپن کر کے آپ کو اس سائیڈ کو سرچ کر لینا ہے یا آپ بیوڈیو کی ڈسکریپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس کو کلک کر کے آپ اس سائیڈ پر آ سکتے ہیں تو میں یہاں پر کروم براؤزر کو اوپن کرتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے یہاں پر و اے ایف آئی ڈی آپ کو ٹائپ کرنا ہے اور سرچ کر دینا ہے سرچ کرنے کے بعد میں اس طرح کا پیز آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا گوگل کا تو آپ یہاں پر پیسٹ میں جو آپ کو یہاں پر سائیڈ دکھائی دی رہی ہے اس سی کو آپ کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے اس طرح کا پیسٹ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر ویو میڈیکل ریپورٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے کے بعد میں آپ کے سامنے دو اپسن یہاں پر اوپن ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پر بائی پاسپورٹ نمبر و فیڈ سیلپ نمبر تو میں یہاں پر پاسپورٹ نمبر ڈالنے والا ہوں آپ کے پاس جو بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر پاسپورٹ نمبر ڈالنے والا ہوں تو آپ جس کا میڈیکل چیک کرنا ہے اسی کا پاسپورٹ نمبر یہاں پر انٹر کر دینا ہے تو میں یہاں پر انٹر کر لیتا ہوں پاسپورٹ نمبر یہاں پر انٹر کر دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر نیشنلیٹی سیلٹ کر لینا ہے جو بھی کنٹری ہے وہ یہاں سے آپ سیلٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سبھی کنٹری یہاں پہ آپ کو مل جائے گی تو آپ جس کنٹری سے ہو اس کنٹری کو آپ کو یہاں پہ سیلٹ کر لینا ہے آپ کی نیشنلیٹی جس کنٹری سے ہے وہ کنٹری یہاں پہ سیلٹ کر لینا ہے تو میرا یہاں پہ انڈیا ہے تو میں یہاں پہ انڈیا سیلٹ کر لیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انڈیا میں نے سیلٹ کر لیے اس طرح سے آپ کو سیلٹ کر لینا ہے یہاں پہ ڈیٹیل آپ کو ڈال لینا ہے اور ڈالنے کے بعد میں آپ کو چیک پر کلک کرنا ہے چیک پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو آپ کے سامنے آپ کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی آپ کو جو بھی میڈیکل میں آپ کا دیا ہے وہ سبھی یہاں پہ آپ کی فٹیل یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہے فائٹی فٹ یہاں پہ لکھا ہے ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ فٹ لکھا ہو تو آپ کا میڈیکل یعنی آپ میڈیکل کے اندر پاس ہے اگر آپ کا یہاں پہ انفٹ لکھا ہے تو آپ کو یہاں پہ آپ کا میڈیکل میں آپ کو فیل کر دیا ہے آپ میڈیکل میں پاس نہیں ہے تو یہاں پر ہمارا لکھا ہے فٹ تو ہم یعنی میڈیکل جو میڈیکل کے ہماری ریپورٹ ہے وہ ایک دم اوکے ہم میڈیکل کے اندر پاس ہے اگر انفٹ لکھا ہوتا ہے تو آپ پاس نہیں ہے وہاں پر آپ کو میڈیکل دوبارہ کروانا پڑے گا یا آپ کو کچھ جانس کروانا پڑے گا آپ جان سکتے ہیں وہاں پر جا کر دوستو آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پر ایک نیو لکھا ہوتا ہے یعنی آپ کا دونی اپسن کو چھوڑ کے آپ کو نیو یہاں پر لکھا ہوتا ہے تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے دوستو آپ کو وہاں پر میڈیکل دوبارہ کرونا ہوتا ہے آپ کا میڈیکل یا تو آپ کا میڈیکل ابھی کنفرم نہیں ہوئے یا آپ کا میڈیکل میں کوئی دکھتا تو اسی آپ وہاں میڈیکل میں جا کر اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمارا لکھا فیٹ تو ہم میڈیکل کے اندر پاس ہے اور انفیٹ لکھا ہوتا ہے ہم میڈیکل میں پاس نہیں ہے تو ہمارا یہاں پر میڈیکل پاس ہے تو آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنی کے لیے آپ کو یہاں پر پی ڈی پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ پی ڈیو پر اسی پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ڈاؤنلوڈ یہاں پر کر دینا ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اور آپ یہاں پر پورا ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں آپ کا ڈیٹیل یہاں پر پورا مل جائے گا تو اس پی ڈیو کو آپ اس طرح سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کو پورا یہاں پر ڈیٹیل مل جائے گا آپ نے جو بھی میڈیکل کے اندر ہوئے اور آپ کو یہاں پہ پھر سے آپ کو اسٹیٹ میں آپ کو یہاں پہ لکھا آپ دے سکتے ہیں آپ کا اسٹیٹ کیا ہے فٹ ہے یا انفٹ ہے تو آپ کو یہاں پہ سو کرے گا اگر آپ کو فٹ ہے تو آپ پاس ہے اور انفٹ ہے تو آپ کو وہاں پہ میڈیکل کے اندر فیل کر دیا ہے تو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو نیو لکھا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ بھی نہیں ہوگا آپ کو پھر سے میڈیکل کروانا پڑے گا تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے آپ اپنے میڈیکل کو اون لائن چیک کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری مہو آپ آسانی سے اس کو چیک کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی بھی آپ کے کنٹری ہے وہاں پر آپ اس میڈیکل کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ آسانی سے ٹائولنگ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگا آپ کو تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیر آئیکن کو بھی آپ دبا دیجئے آن نوٹی فکشن کو بھی آپ آن کر لیجئے کیونکہ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو ویڈیو کی نوٹی فکشن آپ کو مل جائے گی تو چلیئے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں